دوستو دوبائی میں خطرناک طوفان آنے سے پہلے اور مندر کے گرنے سے پہلے بھگوان کی مورتیاں پانی میں ڈوبنے سے پہلے کون سے موجزات ہوئے آج کی ویڈیو میں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اسلام یا اخلاق کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ طوفانی بارشوں نے متحتہ عرب امارات میں تباہی مچا کے رکھ دی آپ نے یہ تباہی کے منظر سوشل میڈیا پر دیکھے بھی ہوں گے ان طوفانی بارشوں کو لے کر لوگوں کے مختلف تنصیب بھی سامنے آئے کسی نے اس کو فلسطین کے مرتے لوگوں اور بچوں کی بددعا کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دینے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کسی نے اس کو قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے یعنی کلاوڈ سائیڈنگ کی وجہ بتایا حتیٰ کی دوستو عرب کی حکومتی سطح پر بھی اب آ کر یہ بات کی جانے لگی کہ یہ تو ہم تجربہ کر رہے تھے کسی نے کہا کہ عرب پر اللہ کا عذاب آنا تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے ہندووں کے مندر کا ابو سہوی میں ادھگھاٹن کروایا تھا دوستو دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہیں مگر ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کچھ نشانیاں اور علامات بھی موجسات کی صورت میں نظر آئیں جن کو سب کے سامنے آنے سے اس لئے روکا گیا کہ اتنا جدید ملک ہے اگر تباہی کے منظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ گیا تو ہم کیسے چھپائیں گے دنیا سے اپنا بھیانک شہطانی چہرہ لیکن دوستو ہم جو حقیقت آپ کو بتانے والے ہیں وہ جان کر اور دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کیونکہ شاید ہی کسی کو یہ علم ہو کہ اس طوفان کے آنے سے پہلے اس مندر کے پنڈت نے کیا ایسا موجسہ کیا ایسی نشانی دیکھ لی کہ اس نے باقاعدہ ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ اس نے دوبائی کے ایک نیچی چینل کو بھی بتایا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا مگر اس ویڈیو کو چینل پر اپلوڈ کرنے سے اور کسی بھی پلیٹ فارم پر لگانے سے حکومت نے سکتی سے منع کر دیا کیوں یہ بھی آگے چل کر دوستو آپ کو بتائیں گے مگر یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جوڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل اسلام یا خلاق سبسکرائب کر رکھا اگر نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے تو آئیے باقاعدہ آگاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو اس سال کی چودہ فروری کو ابو سہبی میں بہت بڑے مندر کا ادھگھاٹن بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی سے کروایا گیا بھارت سے تعلقات بڑھانے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے عربی شیخ اس پوجہ میں شریک ہوئے بقاعدہ بھجن گاتے ہوئے جیشی ڈام کے نارے لگائے اور گنگا جل کو وہاں کے پانی میں ملا دیا گیا اس ادھگھاٹن کے فوراں بعد دوبائی میں شدید بارش اور پتھروں کے سائز کے اولے برسے کافی تباہی ہوئی اور پھر حالیا شدید بارش نے پچھلے پچھتر سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا پورا متحدہ عرب عمارات پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا جو حالات دوستو آپ نے سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں دیکھے ہیں یقین مانئے متحدہ عرب عمارات کے اس سے بھی بتر حالات تھے جنہیں میڈیا پر آنے نہیں دیا گیا اور ایسا ظاہر کیا گیا کہ ہم نے تو صورتحال سمحل لی ہے اور یہ تو بس موسم کے بدلاو اور کلاوڈ سیٹنگ کی وجہ سے ایسا ہرا ہے جبکہ دوستو مانا کی دبائی ایسے تجربات کرتا تو آ رہا ہے مگر کلاوڈ سیٹنگ سے اس قدر بارش برسانا ناممکن ہے اور متحدہ عرب عمارات اس قدر تو بے وکوف ہے نہیں کہ نکاسے آپ کا نظام انہوں نے کبھی بنایا ہی نہیں تھا اور یہ جانتے ہوئے وہ اس قدر بارش کلاوڈ سیٹنگ سے برسا دیں یہ ممکن ہی نہیں یعنی یہ بات تو بنائی جا رہی ہے تاکہ عذاب کی بات سے بچا جائے جھونٹی بات فیلائے جا رہی ہے یہ صاف ہو گیا اب آتے ہیں دوستو اس بات پر کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور عذاب الہی کی حلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے کہ باز آ جائے جائے اور یہ بات پتا چلتی ہے اسی مندر کے ایک پنڈت وشونات مہا دیو کی زبانی جی ہاں دوستو وشونات مہا دیو جو اس مندر پر پنڈت کے فرائز انجام دیتے آ رہے تھے وہ خود نیجی چینل کو بتاتے ہیں کہ طوفان کے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے رات کو میں جب سو رہا تھا تو میں نے ایک سپنا دیکھا میں نے دیکھا کہ میں مندر کے آہتے میں کھڑا ہوں اور ایک دم مندر پانی سے بھرنے لگا ہے اتنا پانی اتنا پانی کہ میں خود گردن تک دھوپ چکا ہوں اور پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں مدد کے لیے پکار رہا ہوں مگر دور دور تک کوئی نہیں ہے پھر ایک دم سارا ماحول سبز روشنی سے بھر گیا اور اس سبز روشنی میں مجھے وہاں پانی پر چلتے آتے چار نورانی بزرگ دکھائے دیئے جنہوں نے آتے ہی مجھے ڈاٹ کر بولا کہ یہاں سے اپنے بوت اٹھا اور نکلتا بن یہ شرک سے پاک سرزمین ہے یہاں بوت پرستی کی اجازت نہیں نکل جا ورنہ اپنے انہی پتھر کے مجسموں سمیت تجھے پانی میں ڈبو دیا جائے گا پھر اس کے بعد تیج آسمان پر بجلی چمکی اور ایسی تیز کہ جیسے میرے اوپر ہی گر گئی ہو میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا پسینے سے شرابور میرا سانس پھولا ہوا تھا ایسے تاکہ جیسے یہ خواب نہیں میں نے سچ میں یہ سب دیکھا ہو دن نکلتے ہی میں نے دماغ کو جھٹکا خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک سپنا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں پر کچھ ہی دیر میں شدید توفانی ہواوں کے ساتھ بارش برسنے لگی ہر شہ تنکوں کی طرح بکھڑنے لگی مندر اونچائی پر ہے مگر ساری جگہ پانی سے بھر گئی یہاں تک کہ کچھ بھگوان کی مورتیاں پانی میں واقعی بہ گئیں اور پھر جاکتی آنکھوں سے میں نے وہی سبز روشنی دیکھی جس نے سارے ماحول کو سبز کر دیا تھا میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جان گیا کہ وہ سپنا نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبی ہے میں نے جب حکومتی سطح پر بات کی کہ یہاں سے مندر ختم کر دیا جائے مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لئے بھی وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی تو مجھے فوراں دھمکایا گیا کہ جھونٹ مت بولو اور اپنی زبان ہمیشہ کے لئے بند رکھنا یہ بات کسی صورت دنیا کے سامنے مت آنے دینا ورنہ پورے خاندان سمیت تمہارا کہیں نام و نشان بھی نہیں مل پائے گا کیونکہ اگر یہ بات تمہارے ملک میں پتا چل گئی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا اپنا ملک بھارت بھی کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا خامیازہ بھکتنا پڑے گا اس لئے چپ ساتھ کر رفو چک کر ہو جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے مگر میں یہ سب بنا ڈرے سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخر سما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتو کا صفایہ کیا تھا اور یہ مسلمان آج یہاں خود اپنے ہاتھوں سے بتو کو واپس لا رہے ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پچھلی قوموں کے عذاب یاد کر لو کہ جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا گیا اور ان کو عبرت بنا دیا گیا دوستو یہ ہے وہ بات جو مندر کے پنڈیت نے خود اپنی سبانی بتائی اور اس نشانی کے بارے میں بھی بتایا اور دوستو یہ سبز روشنی بھی سب نے دیکھی ہے بقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں جہاں پورا عرب سبز روشنی میں ڈھکا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آسمان پر بقاعدہ بجلی کڑکنے اور بجلی سے آسمان پر فلسطین کا نقشہ بنتے بھی سب نے اپنی آنکھوں سے ویڈیوز میں دیکھا ہے اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے کیا تعلقات ہیں یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہیں اور یہ واحد ملک ہے جو تیل اور اسلح اسرائیل کو بھیجواتا آ رہا ہے تاکہ اسرائیل بے سہارا فلسطینی بچوں پر ظلم و ستم ڈھا سکے یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے جہاز اسرائیل آتے چاہتے ہیں اور اس کے ائرپورٹ پر بھی اسرائیل کے جہازوں کے لیے پابندی نہیں ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے عرب میں ایسے ایسے کام شروع ہو چکے ہیں جو اسلام کے برخلاف ہیں اور یہ اللہ کے غصے اور عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا ہے عرب میں فہاشی ہونے لگی ہے کھلے آم کانسٹس کیے جانے لگے ہیں گیزم کو بھی پرموٹ کیا جانے لگا ہے شرابے کھلے آم مل رہی ہیں سنیما گھر بن چکے ہیں دوسرے مذہب کی شیطانی رسومات کو بڑے جوشو کھروش سے منایا جانے لگا ہے فلسطین کے لیے پورا عرب خاموش تماشائی ہے اور دوسری طرف بھارت کو بھی خوش کیا جا رہا ہے ادھر بھارت میں مسجدیں شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں اور عرب کے مسلمان بھارت کو اپنی جگہ فرہام کر کے عربوں ڈالرز کی لاغت کا مندر بنا کر مورتیوں کے آگے بھجن گاتے فرتے ہیں پیارے دوستو شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہے قدرتی آفات جب ایسے آئیں کہ اپنے ساتھ تباہی لائیں تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ کی تنبی ہوا کرتی ہے لیکن دوستو ان پر آپ اب لاکھ دلیلیں دے کر سائنس کو بیچ میں گھسائیں یا جیسے تیسے مندر کے بننے کو جائز مانیں بلکہ پلے سے بنوا کر دیں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے آپ چپ سا دیں یہ بیان دیں کہ اسرائیل کا حق ہے اور یہ حق بجانب ہے کیونکہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام یروشلم میں ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ چاہے چھین کر ہی کیوں نہ لیں تو دوستو آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نائے تو اور کیا آئے گا ہو سکے تو آپ بھی سوچئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین یارے دوستو کامنٹ میں آپ بھی آمین لکھئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل اسلامی اخلاق سبسکرائب کر رکھا اگر نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بیچ ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان